ایک شخص جن کا نام عطیہ کوفیہ ان کے مطابق جابر بن عبداللہ انچاری کے ساتھ حسین بن علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لئے کوفہ سے نکلے جب ہم کربلا پہنچے تو جابر فراد کے ساحل کے قریب گئے اور غسل انجام دیا اور محرم افراد کی طرح ایک چادر پہنی پھر ایک تھیلی سے خوشبو نکالی اور اپنے آپ کو اس خوشبو سے معاتر کیا اور ذکر الہی کے ساتھ قدم اٹھانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ حسین بن علی کے مرکت کی قریب پہنچے جب ہم نزدیک پہنچے تو جابر نے کہا کہ میرا ہاتھ قبر حسین پر رکھو میں نے جابر کے ہاتھوں کو قبر حسین پر رکھا انہوں نے قبر حسین بن علی کو سینے سے لگا لیا اور بے ہوش ہو گئے جب میں نے ان کے اوپر پانی ڈالا تو وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے تین مرتبہ باعواز بلند کہا یا حسین یا حسین یا حسین تو اس طرح آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پہلے ظاہر ہونے کا شرف حاصل ہے لیکن کچھ سوالات دوستوں کے ذہنوں میں ہوں گے کہ اگر جناب جابر موجود تھے تو امام حسین کے ساتھ شہید ہیوں نہیں ہوئے اور آپ کی عمر مبارک اتنی طویل کیسے ہوئی اور کیا امام حسین علیہ السلام نے روز آشورہ جناب جابر کو یاد کیا تھا تو ان تین اہم سوالات کے جوابات ابھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے لیکن آفر تک ہمارے ساتھ منسلک رہیے گا جابر بن عبداللہ انساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحبی ہیں جنہوں نے دوسری بیعت عقبہ میں آپ کی ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ کثیر الحدیث صحبی اور حدیث لحب کے راوی ہیں حدیث لحب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعہ عائمہ معصومین علیہ السلام کی اسمہ مبارکہ کو ذکر فرمایا جابر کے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرہ سے پہلے ایمان لائے اور دوسری بیعت عقبہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہد کیا اور ان بار نقیبوں میں سے ایک تھے جہنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبیلوں کے نمائندوں کی طور پر مقرر کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت کے بعد عبداللہ نے مدینہ منورہ میں دین اسلام کی تبلیغ کے لئے کوشش کی جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی جنگوں اور اہم واقعات میں موجود تھے جیسے غزوہ بنی مطلق، غزوہ احضاب، غزوہ بنی قریضہ، صلحہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، سریعہ خبد، فتح مکہ، محاصرہ تعائف اور غزوہ تبو، مورخین اور محدثین نے جابر بن عبداللہ انسادی کا نام ان لوگوں کی فیرس میں ذکر کیا ہے جو حضرت علیہ وآلہ وسلم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں امان لانے والوں میں سے سب سے پہلے قرار دیتے ہیں شیخ مفید نے جابر کو ان اصحاب کی فیرس میں شامل کیا جو حضرت علیہ وآلہ وسلم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بلا فرص سمجھتے ہیں شیخ صدوق ابو زبیر مکی جو جابر کے شاگردوں میں سے تھے نقل کرتے ہیں کہ میں نے جابر کو مدینہ میں انسار کے محلوں میں ان کے محفل میں اسا ہاتھوں میں دیئے گھومتے ہوئے دیکھا جبکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے گروہ انسار اپنے فرزندوں کی تربیت حب علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرو جناب جابر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کرنے کے علاوہ صحابہ اور حتی بعض تابعین سے بھی روایت نقل کی ہے جن کے نام یہ ہیں حضرت علی بن عوی طالب علیہ السلام قلحہ بن عبیدلہ عمار بن جاسب معاز بن جبل اور ابو سعید خزری شیخ توسی نے جابر کو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے طور پر ذکر کیا ہے واقع کربلا اور شہدت امام حسین علیہ السلام کے وقت جابر بن عبداللہ مدینہ کے معمر بزرگوں میں شمار ہوتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریت کے لیے فکر مند تھے امام حسین علیہ السلام نے آشورہ کے روز میدان کربلا میں عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے پیچے گئے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے جابر بن عبداللہ کا نام اپنے مدعا کے گواہ کے طور پر پیش کیا ہے آشورہ کے دن جب امام حسین نے دشمن سے مخاطف ہو کر خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب باتیں صحیح نہیں تو کچھ اصحاب ہیں ان سے پوچھو جیسے جابر بن عبداللہ انساری اور ابو سعید خضری وغیرہ تو جب امام حسین کی شہادت ہو چکی تو جابر بن عبداللہ انساری کے ساتھ حسین بن علیہ السلام کی قبر کی ذارت کرنے کے لیے کوفہ سے نکلے جب ہم کربلا پہنچے تو جابر فراد کے ساحل کے قریب گیا اور غسل انجام دیا اور محرم افراد کی طرح ایک چادر پہنی پھر ایک ٹھیلی سے خوشبو نکالی اور اپنے آپ کو اس خوشبو سے معتر کیا اور ذکر الہی کے ساتھ قدم اٹھانا شروع کیا یہاں تک کہ وہ حسین بن علی کے مرکتی قریب پہنچے جب ہم نزدیک پہنچے تو جابر نے کہا کہ میرا ہاتھ قبر حسین پر رکھو میں نے جابر کی ہاتھوں کو قبر حسین پر رکھا انہوں نے قبر حسین بن علی کو سینے سے لگایا اور بے ہوش ہو گئے جب میں نے ان کے اوپر پانی ڈالا تو وہ ہوش میں آئے انہوں نے تین مرتبہ آواز بلند کہا یا حسین یا حسین یا حسین اور کہا حبیب اللہ یا عجیب حبیب ہی کیا دوست دوست کو جواب نہیں دیتا پھر جابر خود جواب دیتا ہے آپ کس طرح جواب دوگے کہ آپ کے مقدسر کو جسم سے جزا کیا گیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پیغمبر خاتم اور امیر المومنین علی بن عبی طالب اور فاطمہ زہرہ کے فرزن ہے اور آپ اس طرح کیوں نہ ہوں کیونکہ خدا کے رسول نے اپنے دست مبارک سے آپ کو غزہ دی ہے اور نیک لوگوں نے آپ کی پرورش اور تربیت کی ہے آپ نے ایک پاک اور بہترین زندگی اور بہترین موت حاصل کی ہے اگرچہ مومنین آپ کی شہدت سے محضون ہیں اور نالا ہیں خدا کی رضایت اور سلام شامل حال ہو اے فرزند رسول خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو ایسی شہدت نصیب ہوئی جیسے یحییٰ بن زکریہ کو نصیب ہوئی تھی اور جابر نے سید الشہدہ علیہ السلام کے اعتراف میں موجود قبروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ سلام ہو آپ لوگوں پر اپاکیزہ ہستیاں کہ آپ لوگوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کی رحمے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نماز قائم کی اور زکاة ادا کی اور ملحدوں کے ساتھ جہاد کیا اور خدا کی اتنی عبادت کی کہ یقین کے مرحلے تک پہنچ گئے ہو قسم اس ذات کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت پر مبعوث کیا ہم بھی آپ لوگوں کے اس عمل میں شریک ہیں اتیہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا ہم کس طرح ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نے کوئی بھی کام انجام نہیں دیا نہ ہم تلوار ہاتھوں میں دی نہ ہم نے کسی سے جنگ کی ہے لیکن ان لوگوں کے سروں کو ان کے جسموں سے جدہ کیا گیا ہے ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور ان کی شریک کا حیات بیوہ ہو گئی ہے جابر نے مجھے جواب دیا کہ اے عطیاء میں نے اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی گروہ کو چاہتا ہے تو وہ اس گروہ کے ساتھ محشور ہوں گے اور جو بھی کسی گروہ کے عمل سے راضی ہو تو وہ بھی اس گروہ کی عمال میں شریک ہے اس ہستی کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے کہ میرا اور دوسرے چاہنے والوں کا ارادہ بھی وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کا تھا تو اب آخر میں یہ بات بتاتے چلیں کہ آپ کی عمر مبارک اتنی طویل کیسے ہوئی اور امام حسین کے ساتھ شہید کیوں نہ ہو پائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انسالی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا اے جابر تم اس قدر عمر پاؤ گے کہ میری ضروریت میں سے ایک فرزن کا دیدار کرو گے جو میرے ہم نام ہوں گے وہ علم کا چیر پھارنے والا ہے یعنی علم کی تشریح کرتا ہے ایسے جیسے تشریح و تجزیہ کرنے کا حق ہے بس میرا سلام انہیں پہنچا دو جابر کو اس فرزن کی تلاش تھی حتیٰ کہ مسجد مدینہ میں پکار پکار کر کہتے تھے یا باکر العلوم یا باکر العلوم اور آخر کار ایک دن امام محمد بن علی علیہ السلام کو تلاش کیا ان کا بوسہ لیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام انہیں پہنچایا تو یہ رسول خدا کی دعا کا اثر تھا آپ کی زندگی تبیر ہو گئی اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کے پوتے اور رسول خدا کے آنچوے جانشین کو اپنا سلام پہنچایا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی خدا حافظ